نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں مرچڈ نیوی کے سولہ ناوک گنی میں فسے ہوئے ہیں یہ دل تیل لانے نائجیریہ گیا تھا لیکن گنی میں فس گیا ان سب کو بندھک بنا کر رکھا گیا ہے اور یہ اپنی یہائی کی گوہار لگا رہا ہے یہ تصویر مرچڈ نیوی میں کام کرنے والے ان بھارتیوں کی ہیں جو کہ پچھلے غریب دھائی مہینے سے ایک دوسرے دیش میں بندھک بنا کر رکھے گئے ہیں سولہ بھارتی پچھلے کچھ مہینوں سے اپنی رہائی کے لیے لگاتار گوہار لگا رہے ہیں لیکن ان کی کہیں سنوائی نہیں ہو پا رہی بھارت سے قریب آٹھ ہزار کلومیٹر دور یہ ایک ایسے دیش میں بندھک بنا کر رکھے گئے ہیں جن کا نام بھی بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا یہ لوگ پچھلے کچھ مہینوں سے ایکویٹوریل گنی میں بندھک بنا کر رکھے گئے ہیں بھومدھے ریکھیے گنی گنراج مدھے افریقہ ستھت ایک چھوٹا سا دیش ہے کیول 28000 وار کلومیٹر کشریترفل میں پھیلے افریقہ مہدویب کے سب سے چھوٹے دیشوں میں سے ایک اس دیش کی 2015 تک انوانیت جنسنکھیا محض 12 لاکھ ہے اس دور دیش میں سولہ بھارتی ہر دن اپنے رہائی کا انتظار کر رہے ہیں مرچنٹ نیوی کے یہ جوان نائجیریہ تیل لانے کے لیے گئے تھے لیکن وہ نائجیریہ کی جگہ ایکویٹوریل گنی میں فس گئے اور وہاں سے نکالنے کے لیے سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں پلیز ہم کو یہاں سے نکال لیجئے میں ہریک اڈن میں ہوں اور ہم لوگ یہاں پہ ایکویٹوریل گنیہ میں پچھلے 85 ڈیز سے فسے ہوئے ہیں پلیز ہمیں بچا لیجئے چیف آفیسر کو آلریڈی یہاں کی نیوی لے جا چکی ہے اور ہم لوگ کو رات کو نائجیریہ نیوی کے حوالے کر دیا جائے گا رات کو یا کل صبح ابھی پتا نہیں ہے اور آلریڈی کمانڈر آ چکے ہیں اب ہم لوگ کو پتا نہیں کہا کہ کیا ہونے والا ہے پلیز ہماری مدد کیجئے بندھک بنائے گئے یہ ناوک تیل ٹینکر ایمٹری ہیرویک ایڈون پر ہیں یہ جہاز اور اس کا پورا چالک دل اگست مہینے سے ہی عوائد حراسط میں ہے ان کے مطابق انہیں ایکویٹوریل گنی کے ایک ڈیٹینشن سینٹر میں بندھک بنا کر رکھا گیا ہے جہاں انہیں مول بھوت سوویدھائیں بھی صحیح طرح سے نہیں مل رہی بندھک بنا کر رکھے گئے بھارتیوں کی آخری امید بھارت سرکار سے ہے اس لئے وہ بار بار بھارت سرکار سے اپنے رہائی کی گوہار لگا رہے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو کی مادھم سے بھارت سرکار کے ویدیش منترالے سے ان کے رہائی سنشرت کرانے کی اپیل کی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے ابھی ہمیں نائجیریہ بھیجنے کا کوئی اور طریقہ نکھالا جائے گا ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریے ہماری فیملیز ہمیں چاہتی ہیں ہمیں واپس آئیں ہماری مدد کریں اور ہم سب کو پیس گھر واپس لائی گورنمنٹ اور انڈیا سے ہماری مدد کریں گورنمنٹ اور انڈیا کریں ہماری مدد کریں وہی کر سکتے ہیں ہماری مدد 80 سے زیادہ دنوں سے کمرے میں بندھک بنا کر رکھے گئے ان بھارتیوں میں سے کئی کی ملیریا اور ٹائفائٹ جیسی بیماریوں سے تبیت خراب ہے اور وہ کسی بھی طرح سے بھارت اپنے پریبار کے پاس لوٹ جانا چاہتے ہیں ان بندھکوں کی رہائی کے لیے کیرل کے مکھ منٹری پینارائی ویجیان نے بھی پردھان منٹری موڈی کو ایک پتر لکھا ہے جس میں انہوں نے پی ام سے اس ماملے میں ہستکشپ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سولہ بھارتی ناوکوں کو گینی میں عوید روپ سے بندھک بنا کر رکھا گیا ہے جن میں سے تین کیرل سے بھی ہیں ایسے میں سبھی بھارتیوں کی وہاں سے رہائی کے لیے وہ پریاس کریں ویدیش منٹرالے نے اس ماملے میں ہستکشپ کیا ہے اور وہ نائجیریا اور ایکویٹوریل گینی کے ادھکاریوں کے سمپرک میں ہیں ویدیش منٹرالے کے مطابق بھارتیوں کی رہائی کی کوشش کی جا رہی ہے اور جلد ہی انہیں وہاں سے رہا کروا لیا جائے گا بیورو رپورٹ گود نیوز ٹوڈے ناوکوں کا کہنا ہے کہ انہیں انٹرنیشنل وارٹر سے غیر کانونی طریقے سے پکڑا گیا اور اب انہیں نائجیریا کی نیوی کو سمپنے کی تیاری کی جا رہی ہے ناوکوں کو ڈر ہے کہ انہیں نائجیریا میں جیل میں ڈال دیا جائے گا اب ہمارا دوسرا سوال آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے ایکویٹوریل گینی میں ایسا کیا ہوا کہ بندھک بنا لیے گئے بھارتی ہے نائجیریا کی نیوی دعویٰ کر رہی ہے کہ شپ پرتبندت آرکھ زون میں بینا اجازت خساب ادھر بندگوں کے پریوار والے بھارت میں ان کا رو رو کر بڑا حال ہو گیا ہے سنیہا سفچے کے آسو نہیں تھم رہے درسل سنیہا کے پتی ہرشوردھن سفچے ان لوگوں میں سے ایک ہے جن کوفری کی دیش ایک ویٹوریل گینی میں پچھلے غارت تین بہنوں سے بندھک بنا کر رکھا ہوا ہے بندھک بنا کر رکھے گئے بھارتیوں کے پریوار میں ان دنوں کو حرام مچا ہوا ہے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر وہ اپنے پریجنوں کو چھوڑانے کے لیے کیا کرے جس شپ پر بھارتیے سوار تھے وہ مارشل آئیلین میں ریجسٹرڈ ہے اور اس شپ کا سنچالہ ناروے کی ایک کمپنی کرتی ہے پریوار والوں کا دعویٰ ہے کہ گینے کے ادھکاریوں کو سب ہی دستاویز مہیا کرا دیے گئے یہاں تک کہ کمپنی نے اپنے کرمچاریوں کو چھوڑانے کے لیے زرمانہ تک ادا کر دیا لیکن اس کے بعد ہی بھارتیے ناویکوں کی رہائی نہیں ہو پا رہی ہے اور ابھی ایک دم سے چار دامن پر کو سب پر میمبر کو ایسا پتا پڑ رہے گی ابھی تین مانے کے بعد میں ابھی واپس نائجیریہ کنٹری کرو میمبر کا اور شپ کا کنٹرول دے رہے ہیں وہاں پہ جا کے کیا ایکشن دیں گے کیا کرے ہیں تو گورنمنٹ کو ایک 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 یہ ہے کہ سب ہی دین پر میمبر سے جیتے ہیں لوگ چھوڑ تو کام کر رہے ہیں وہ سب کو ہونٹی ہوم پر 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 جائے کہ کنٹریل جیتیاں سے جنگی نہ جنگی میں تو آج کی دن پر آئے کو بتاؤں کہ آج کی آج حضورت کیوں کیا جنگی جواب نہیں دیشتا شرپ پر ناوک دل کے چھبیت سدسے سوار ہیں جس میں سولہ بھارتی ناوکوں کے ساتھ آٹھ شرلنکا کے اور ایک ایک فلیپنس اور پولینڈ کے ناوک دے سوار ہیں شرپ پر بندھک بنائے گئے ناوکوں کے بتاوک انہیں انٹرنیشنل وارٹرز سے غیر کانوری طریقے سے گینی نیوی نے حرصت ملیا ہے جہاز کو حراست میں لیے جانے کے بعد بندھکوں کو ایک ویٹوریل گینی لے جائے گیا اور وہاں انہیں بندھک بنا کر رکھا گیا ہے اس شرپ کا سنچالن کرنے والی کمپنی نگتار وہاں کے ادھکاریوں سے بات کر رہی تھی اور ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بندھک کے رہائی کے لیے بڑی رقم حرزانے کے طور پر چکا بھی دی ہے لیکن اس کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور اب انہیں نائزیریان نیوی کو سوپنے کی تیاری کی جا رہی ہے ہم لوگ کو ابھی انفرمیشن ملی ہے کہ ہم لوگ کو نائزیریان لے کے جایا جا رہا ہے پلیز ہم لوگ کی سہتہ کیجئے میری پردان منتری اور پردان منتری اور پورین منسٹری سے بہت ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے اور یہ ہم لوگ کو ان لیگل طریقے سے لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ کو فلیگ اسٹیٹ ماشال آئی لینڈ نے ڈیٹین کر دیا ہے جس کے کاران ہمارا شپ چل نہیں سکتا یہاں سے دراصل نائزیریان نیوی نے دعویٰ کیا ہے کہ جہاز پر نائزیریان کے پرتبندھت آرثک جون میں بینا انمتی گھسنے اور عویت طریقے سے بینا اجازت کروڈ آئیل لوڈ کرنے کی کوشش کرنے کا آروپ ہے ایسے میں بندھکوں کو ڈر ہے کہ کہیں نائزیریان میں انہیں جیل میں نہیں ڈال دیا جائے ایسے میں وہ سرکار سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں بھارتیوں کے مدد کی گوہار لگانے کے بعد بھارت کا ویدیش منترالے ایکشن میں ہے اور اس نے نائزیریان اور گینی دونوں دیشوں کے ادھکاریوں سے بات چٹ شروع کر دی ہے ویدیش منترالے کے مطابق گینی نے اس پہل کے بعد فلحال بھارتیوں کو نائزیریان کو سوپنے سے انکار کر دیا ہے اور بندھکوں کو ایک ہوتل میں شفٹ کر دیا ہے اس سے بندھکوں کو رہت ضرور ملی ہے لیکن ابھی بھی انہیں اپنی رہائی کا انتظار ہے بیورو رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈن گینی میں فسے ہوئے ناویک جس شپ میں سوار تھے وہ مارشل آئیلینڈ میں ریسٹرڈ ہے اور نورویک یہ کمپنی اس کا سنچالن کر رہی ہے پریوار والوں کا کہنا ہے کہ کمپنی نے گینی کو جرمانے کی راشی بھی جمع کروا دی ہے اب ہمارا تیسرا سوال آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے شپ کمپنی اپنے ناویکوں کو چھوڑانے کے لیے کیا کر رہی ہے اس بارے میں اور جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمباد آتاپ اکشہ ڈونگرے جو بھی راشید کی جتنا بھی جرمانہ بنا ہوا تھا وہ نورویک کی کمپنی نے تورن جو آثورٹیز کی جو بھی وہاں پر لوگ تھے جو اس وقت جتنے بھی ناویک ہیں انہیں ڈیٹینشن میں رکھے ہوئے تھے انہیں جرمانے کی راشید کا بھکتان تورن پر بھاو سے کر دیا گیا تاکہ جتنے بھی ناویک ہے انہیں جل سے جل رہا کیا جا سکے لیکن ابھی تک انہیں رہا نہیں کیا گیا ہے بھارتی ناویک بھلے ہی گنی میں بندھکیں لیکن اس معاملے میں نائجیریہ کی نیوی بھی سین میں ہے بتا جارہا ہے کہ نائجیریہ کی نیوی نے ہی جہاز کا پیچھا کیا تھا ہمارا چوتھا سوال اب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا سوال ہے نائجیریہ کی اس معاملے میں کیا ہے بھومکا اس بارے میں وصار سے بتا رہے ہیں ہمارے سنبادہ تھا اکشے ڈونگری رستاری جو ہے ناویکوں کی انہیں ایکلٹیرل جنی کی نیوی نے کیا ہے وہاں کی نوسینہ نے کیا ہے لیکن بار بار یہاں پر نام نائجیریہ کا بھی آ رہا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ نائجیریہ کا اس پورے کی پورے بیواد میں پرول کیا ہے تو اصل میں یہ جو آپریشن تھا اس نورویک کے جہاز کا اس کا آپریشن ہونا تھا نائجیریہ میں جس کے بعد جو پرو تھا انہیں یہ بتایا گیا کہ کسی ڈیلے کے وجہ سے کس دیری کے وجہ سے وہ آپریشن نہیں ہو پا رہا ہے اس کے بعد میں کسی بھی طرح کا اگست کے مہینے میں آپریشن یا پھر جو کچھا تیل لینے کا آپریشن نہیں پورا ہو پایا جس کے بعد کچھ نیوی کے ویسل کچھ چھوٹی نیوی کے جہاز ان کے پاس آئے ناویکوں کے پاس آئے جنہیں identification کے لئے کہا گیا کہا گیا کہ آپ یہاں پر کیوں ہے اس کے بعد میں جب وہ identify نہیں کر پائے اس جہاز کو تو انہوں نے فیصلہ یہ لیا کہ ترنت وہ وہاں سے نکلنے کا فیصلہ لے جس کے بعد انہوں نے جہاز کو پورٹ سے نکال کر انٹرناشنل وارٹر یا پھر انٹرناشنل جو وارٹرز ہوتے ہیں وہاں پر وہ لے گئے اس کے بعد انہوں نے پتا یہ چلا یہ تقریباً نو اگست کی بات ہے کہ جہاز تھا وہ واقعی میں نائجیریہ کی نیوی کا تھا اور جو arrest کیا گیا وہ بھی اس لیے کیا گیا کیونکہ نائجیریہ کی نیوی نے ایکوٹویرل گینی کی نیوی کو یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کو روکا جائے اور آروک یہ بھی لگ رہے ہیں کہ نائجیریہ نے آروک یہ لگایا ہے کی کسی طرح سے کچھا تیل چھوڑانے کی قوایت یا پھر کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں اسی دنوں سے زیادہ یہ ناوک ایکوٹویرل گینی میں بندھک ہیں اور اپنی رہائی کی گوہار لگا رہے ہیں انہیں ایک ہی کمرے میں رکھا گیا ہے اور کچھ کی طبیعت بھی خراب ہے نظر ڈال لیتے ہیں ہمارے پانچویں سوال پر سوال ہے بھارتیوں کو عویت حراست میں کیوں رکھا گیا ہے اس کے بارے میں وستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمواد عطا اکشہ ڈونگری ان ناوکوں کو اصل میں روکا کیوں گیا اب یہ جتنے میں ناوک ہیں ان میں سے سولہ ناوک بھارتی ہے آٹھ سری لنکا کے ہے ایک فلیپین سے اور ایک پولنڈ سے اب انہیں روکا اس لے گیا یا پھر انہیں گرفتار اس لے کیا گیا کیونکہ ان پر یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ گلت طریقے سے کچھا تیل نائجیریہ سے لینے کی کوشش میں تھی اور اس کے بعد جب نائجیریہ کی نیوی نے ان سے سوال جواب کرنے کی کوشش کی انہیں حراست میں لینے کوشش کی انہوں نے شپ وہاں سے نکال کے انٹرناشنٹل وارٹرز میں انٹراشتری وارٹرز میں نکالنے کی کوشش کی جس کے بعد جب یہ لوگ باہر نکل گئے ایکوٹیرل گ dBm員 کی نیوی کو نائجیریہ کی سرکار نے نائجیریہ کی نیوی نے کہا کہ اس شپ کو گرفتار کیا جائے شک کو روکا جائے جس کے بعد انہیں روکا گیا اور اب سمسیہ ان لوگوں کے لئے یہ تھی کہ انہیں یہ کہا جا رہا تھا ضرورمانہ بھرنے کے بعد بھی کہ نائجیریہ کی نیوی اب چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو ایکوپیوریل جنی کی راجدھانی سے باپس نکال کر نائجیریہ لائے جائیں جس کو لے کر یہ لوگ کافی پریشان تھے اس کے بعد کئی نہ کئی جو ہمارا انسٹری ایکشنل اپیرز ہے وہاں تک یہ بات گئی ان کے کہنے پر ان کی توائیت کے بعد میں یہ سندیش پہنچایا گیا کہ جتنے بھی ناوک بھارتی ہے یا جتنے بھی نائجیریہ نہ لے جائے انہیں روک کر بہی راجدھانی میں ایکوٹرال گینی کی راجدھانی میں رکھا جائیں پیڑک ناغریکوں کے پریوار والے ان کی سلامتی کو لے کر چنتے تھے شپ کمپنی نے پریاس تو کیے ہیں لیکن ان کا کوئی نتیجہ ابھی تک نہیں نکل پایا ہے ایسے میں ناوکوں کے پریوار کا آخری سہارا سرکار ہی ہے اب نظر ہمارے چھٹے سوال پر اور سوال ہے بھارتی ویدیش منترالے اس ماملے میں کیا کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ویدیش منترالے کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس ماملے پر گینی اور نائجیریہ دونوں دشوں کی سرکار سے بات چیت کی ہے اور انہیں جلد ہی چھڑانے کا پریاس کیا جا رہا ہے منترالے کی پہل پر انہیں گینی کی رازتھانی میں رکھا گیا ہے مدد کی یہ گوہار کرو میں فاسے آسسٹینٹ آفیسر روشن اروڑا کی ہے روشن کو امید ہے کہ انہیں اس مصیبت سے باہر نکالنے میں کوئی کور قصر نہیں چھوڑے گا ہمارے پاس کھانے پینے کے لئے پانی نہیں ہے کوئی بستر نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہاں فاسے بھارتی ناوکوں کا یہ ویڈیو جیسے ہی سامنے آیا ویدیش منترالے نے انہیں مدد پہنچانے کا کام شروع کر دیا سب سے پہلے عوید روپ سے ہراست نہیں لیے گئے سولہ بھارتی ناوکوں کو کیندر سرکار کی طرف سے کھانا پانی اپلپ زکر آیا گیا وہی دوسری اور ایکویٹوریل گینی میں دوتاواس اور نائزیریہ میں اچھا یوگ بھی دونوں دیشوں کے ادھکاریوں کے ساتھ مل کر ایم بی ہیرویک ایڈون کے چالک دل کے سدسیوں کو چھوڑانے کے پریاس میں جھٹ گئے ہیں اس سے پہلے راجی سبھا سدسیے اے اے رحیم نے ویدیش منتری ایس جیشنکر کو پتر لکھا جس میں انہوں نے جہاز ایم بی ہیرویک ایڈون کے بھارتی چالک دل کے حراست نے لے جانے کا ذکر کر ماملے میں ترندھا تکشپ کرنے کا انوروز کیا ویدیش منتری ایسے پورے 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 منتری ایس ویدیش منطرالے کے مطابق ایکویٹوریل گینی اور نائجیریہ میں بھارتی دوتاواز ایم وی ہیرویک ایڈون کے چالک دل کو جلد رہا کرنے کے لیے ایکویٹوریل گینی اور نائجیریہ کے ادھکاریوں کے ساتھ لگاتار بات چیت کر رہا ہے ساتھ ایکویٹوریل گینی میں بھارتی دوتاواز نے یہ بھی بتایا کہ چالک دل کے سب ہی صدہ سے سرکشت ہیں اور قید میں رکھے گئے سب ہی بھارتی اناویکوں کو جہاز میں شفٹ کر دیا گیا ہے انہیں ہر طرح کی مدد مہیا کرائی جا رہی ہے دوتاواز کا کہنا ہے کہ وہ اس پوری گھٹنا کرم پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں اور جلد ہی اس سمسیا کا سمادھان نکال لیا جائے گا تیرہ آگست یعنی کہ جب سے ان نائجیوں کو حراست میں لیا گیا ہے انہیں گینی کی کیاپٹیل گینی کی راجدھانی ملابوں میں رکھا گیا تھا اس کے بعد ابھی کچھ دن پہلے ہی اگر بات کری جائے پچھتے چوبیس گھنٹوں کی تو میسیج ایک دوبارہ آیا ایکوٹوریل گینی میں پھسے 16 انڈیان مرچنٹ نیوی کے آفیسز میں سے ایک روشن اروڑا کے گھر پہ میں اس وقت موجود ہوں روشن اروڑا وہیں ہے جو لگتار بھارتیے گورمنٹ سے ویڈیو کے ذریعے گوہار لگا رہے ہیں کہ ان کو نائجیریہ جانے سے روکا جائے اور رسکیو کر کے انڈیا ہے واپس دیا جائے اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ان کی بہن میں ہم یہ بتائیے کہ آخری بار آپ کی اپنے بھائی سے کیا بات ہوئی تھی اور کب بات ہوئی تھی آخری بار میری میرے بھائی سے آج دوپیر پونے تین کے آس پاس بات ہوئی تھی لگ بک پونے تین بجرا تھا اس سمیں اس نے سیٹلائٹ نمبر سے کال کیا تھا اور صرف یہی انفرمیشن دی تھی کہ ہمارے فون لے لیے گئے ہیں اور ہمیں اب نائجیریہ لے جایا جا رہا ہے ایکویٹوریل گینی کو پراشپتی نے کرو میمبرز کو نائجیریہی سرکار کو سوپنے کا نردیش دیا ہے یہاں پسے بھارتی ناویکوں کے ساتھ اپرادیوں کی طرح چریٹ کرنے کی بات تھی سامنے آ رہی ہے اب تک ایکویٹوریل گینی سرکار کی طرف سے ان بھارتی ناویکوں پر آدھکارک طور پر کسی طرح کا چارج نہیں لگایا گیا ہے لیکن اگر یہ پورا ماملہ نائجیریہ کے آدھکار میں چلا گیا تو بھارت کے لیے ان ناویکوں کی رہائی کسی چنوٹی سے کم نہیں ہوگی بیورو رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے امید تو یہ ہے کہ کوششیں رنگ لائیں گی اور گینی میں بندھکوں کی رہائی کا راستہ جل صاف ہوگا لیکن جب تک رہائی نہیں ہو جاتی تب تک ان کی سلامتی کے چنتہ ہونا لازمی ہے ہمارا ساتھوہ اور آخری سوال اب آپ کے سامنے ہیں اور سوال ہے دوسرے دیش کے ناغریکوں کو بندھک بنانے پر رہائی کے کیا ہوتے ہیں بکل آئیے دیکھتے ہیں اس پر کیا کہنا ہے پور راجنیک انیل پریگوڈایت کا ویانا کنونشن کے انترگت ان کو ایمیسی کے کانسلر آفیسرز کو ان سے ملنے کی پوری زیادت دی جاتی ہے ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو ریڈریس کرنے کا موقع دیا جاتا ہے لیکن چونکہ اس میں یہ انٹرنیشنل ریگولیشنز کے ساتھ میں چلتا ہے تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ کے ریلیشنز کو بہت زیادہ اچھے ہیں کسی کنٹری میں تو کئی بار وہ اس بات کو لے کر کے چھوڑ بھی دیتے ہیں جیسے کہ جنرلی فیشرمن کے کیس میں ہوتا ہے وہ پکڑے جاتے ہیں اکثر اور پھر دیرے سے ان کو تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن جہاں پہ وائیلیشنز ان کو لگتا ہے کہ زیادہ سیریس ہیں چاہے وہ ان کے امیگریشن لاؤس کے خلاف ہو یا ان کو انٹیلیجنز کسی طرح کی ملیون کے خلاف تو یہ چیزیں جو بڑھتی ہیں ایسے میں ایم بیسی جو ہے کانسلر ایکسس لیتی ہے پورے فیکٹ سے سرٹین کرتی ہے فیملیز کو انٹیمیٹ کرتی ہے اور جو بھی ان کو اسسٹنز دوائی یا کسی بھی طرح کی پریشانی ہے اس کو مہیا کرا جیتی ہے چیز یہ ہوتی ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈپلومیٹک لیبل پہ ان کو اگر چھوڑ سکے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو ان کو پھر آپ پہ لیگل جو بھی اسسٹنز ہے وہ بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے موسیقی